اے گائیز اسلام علیکم کیسے ہیں آپ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اور آپ سب کی دعاوں سے ہم بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہیں تو آج ہم بنانے والے ہیں چکن کلڑ پیزا جو کی بہت ایزی ریسیپی ہے اور آج کل بہت ٹرینڈنگ بھی ہے وائرل بھی ہو گئی ہے یہ ریسیپی تو اس لیے ہم آج بنائیں گے چکن کلڑ پیزا یہ ریسیپی ویڈاوٹ اوون ہے اس لیے آپ اسے ایزیلی بنا سکتے ہو تو ہم لیں گے ایک پیزا بیس اس کو ایسے کیوبز میں کٹ کر کے تھوڑا سا طوے پر روست کر لیں گے ہلکا سا روست کرنا ہے زیادہ بھی روست نہیں کرنا ہے دیکھو ہلکا سا میں نے کیا ہے کیسے ہو گیا ہے وہ اور پھر اس کے بعد ہم لیں گے دو میڈیام سائز کی شملہ میرس جسے میں نے اسے بارک بارک کٹ کر لیا ہے اور ایک انین اس کو بھی میں نے اسے بارک کٹ کر لیا ہے آپ کے پاس جو بھی ویجیٹیبلز ایویلیبل ہوں گے وہ آپ لے لو یہ میں نے تھوڑا سا پیری پیری مسالہ لیا ہے اس میں ہلکے سے چلی فلیکس ڈالے ہیں اور یہ تھوڑا سا میں نے میونیز اور امول بٹر لیا ہے جو آپ دیکھ سکتے ہو اور یہ پیزا پاسٹا سوز بھی لیا ہے ہم نے یہ چکن لیا ہے اور اسے ہم نے میرینیٹ کر لیا تھا اس کے بعد میں چھوٹے چھوٹے سپیز بھی کر لیا تھا میرینیشن کے بعد ہم نے اسے تھوڑا امول بٹر کے اندر پکایا ہے آپ چاہے تو آئیل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں ہم نے دو بڑی چمچ میونیز ڈالا ہے اس میں پھر اس کے بعد ہم لیں گے پیزا پاسٹا سوز وہ ون اینڈ ہاف سپون ڈالا ہے کیونکہ ریڈ چلی پاوڈر میں نے میرینیشن کے ٹائم پہ ہی ڈالا تھا اور اسے اچھے سے مکس کر لیں گے دیکھو آپ دیکھ ہی سکتے ہو ایسے مکس کرنا ہے اسے تاکہ اس کا پورا فلیور اس کے اندر آ جائے اور وہ اچھا لگے کھانے میں ٹیسٹ ہی لگے پھر اس کے بعد ہم کلڑ لیں گے ہمارے جو بھی مٹی کے ہے اسے ساف کر لیں گے تھوڑا دھو بھی لیں گے کیونکہ اس کے اندر تھوڑی مٹی رہ جاتی ہے نا میں نے یہ نیو لیے تھے شاپ سے اس لیے میں نے اس کو دھو کر ساف کر کے سکھا لیے ہیں اس میں ہم نے جو کیوبز کیے تھے پیزا کے بیس کے تو وہ اس کے اندر دالیں گے تھوڑے ویجی ٹیبلز دالیں گے تو دیکھو میں نے اس میں شملا میرچ اونیان دال دیا ہے پھر اس کے بعد میں تھوڑی جو ہم نے چیکن لیا تھا وہ چیکن دالیں گے پھر اس کے بعد ہم اس کے اوپر سے موزریلا چیز دال دیں گے دیکھو میں نے موزریلا چیز دال دیا ہے پھر اس کے بعد میں سیکنڈ سٹیپ بھی ویسی کریں گے ریپیٹ کریں گے ہم یہ ہم نے دال دیا ہے اس کے اوپر پیزا بیس کے جو کٹنگز کی تھی پھر اس کے بعد میں ویجی ٹیبلز دال دیں گے پھر سے اور چیکن دال دیں گے گائز اگر آپ ویجی ٹیرین ہو اور آپ چیکن کا بھی نہیں کھا سکتے ہو تو اس لیے آپ پنیر کا بھی یوز کر سکتے ہیں اس سے بھی یہ بہت اچھا لگتا ہے پھر اس کے بعد اور موزریلا چیز ڈالیں گے اور اس کے اوپر تھوڑا سا وہ جو پیری پیری مسالہ لیا تھا وہ ڈال دیں گے اور گائز ہم نے پیزا ٹاپنگز کی جگہ پر پھر سے چیکن ہی ڈالنا ہے ہم نے پیزا ٹاپنگز نہیں ڈالی ہے پھر سے اس کے اوپر چیکن ہی رکھا ہے آپ دیکھ سکتے ہو میں ایسے سارے کلڑ تیار کر کے پھر آپ کو بتاتی ہو موسیقی 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 پوکر کی جو سیٹی ہوتی ہے وہ نکال دیں گے اور اس کے بعد اسے ہم پاچ سے سات منٹ تک بنائیں گے تو گائیز دیکھئے یہ بیک ہو کے تیار ہے اور اس کی چیز بھی اچھے سے ملٹ ہو گئی ہے تو اسے میں آپ کو نکال کر بتاتی ہوں پلیٹ میں کیسے بنائے ہیں ہمارے آج کے چکن کلڑ پیزا گائیز آپ ضرور ڈرائے کیجئے یہ بہت اچھے بنتے ہیں اور کھانے میں بھی بہت اچھے ٹیسٹی بنے ہیں دیکھئے یہ فائنل لک ہے کلڑ پیزا گائیز اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو پلیز لائک ضرور کریں اور پلیز میرے چینل کو جلدی سے جلدی سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں ایسی نیکسٹ ویڈیو کے اندر تب تک کے لیے اپنا دھیان رکھئے بائی اللہ حافظ ٹیک کیر